اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی اتنا نہیں دیتا جتنا نرمی پر دیتا ہے اس لیے ہر شخص کے اندر دویا کہ نرمی ہونی چاہیے اور دعوت کے کام کرنے والوں کو اور لوگوں کو صحیح راہ پر لگانے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو تو ان تمام باتوں کا پورا خیال لگنا چاہیے کہ ایسا معاملہ کریں کہ ان کی اصلاح ہو جائے ہاں اگر یہ ایک ظاہر ہے کہ کہیں پر نرمی ہوگی کہیں آپ کو بڑا سا پکڑ نکڑ بھی کرنی پڑے گی اس دونوں مثالیں صحابہ اکرام کیا ملتی ہے یہ بھی مثال ملتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کے معاملات میں سوائے نرمی کی اور کچھ نہیں ہے وہ ہے کہ آپ نے اصلاح نرمی ہی کا طریقہ اتجار فرمایا ہے اور اس سے جو خواہد بابستہ ہیں وہ ظاہر سختی پر لئی ہو جس سے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے یعنی جو لوگ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے خواہد حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے اللہ رفیق رفق والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بن نرمی والا ہے وہ نرمی کو پرزد کرتا ہے جو آپ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ نام کلاج رکھے کہ کچھ لگ کچھ اس کا حصہ ہمارے در ہونا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائے یہ فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوگی وہ سمر جائے گی اور جس سے نرمی نکل جائے گی وہ بدلما ہو جائے گی یہ فرمایا آپ نے اور پھر فرمایا کہ دوہو نرمی اب نرمی کا طریقہ کیا ہے جہاں بھی جو حکم ہے کرنے کا اس کو بہتر طریقہ پر کیا جائے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کہنا شیشہ گلاس ہے آپ اگر بہت دوسرے میں نے مضبوط آپ کی حد کر رہے ہیں دوسرے پکڑ دیئے شیشہ ٹوٹ جائے گا اور دوسرے کے پکڑیے ایسے کہ گرے بھی نہ تب جا کے کام بنے گا ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علا کل شہیم ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان لکھ دیا ہے تو آپ نے فرمایا جب کبھی مسئلہ پیش آ ہی جائے کہ مارنا ہے کسی کو جنگ ہے جنگ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال لہے کہ ایسا کام غلط نہ کرو کہ اس کا چہرہ پہ یعنی اس کی حالت خراب ہو جائے اور طریقہ بہت برا اختیار کرو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں جو بہتر سے بہتر طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ایسی زباہ کرنے کا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے فرمایا زباہ کرنے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے چوری تیز کر لو جانور کو آرام پہنچاؤ وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد پھر گویا کہ ہر چیز میں جو بہتر سے بہتر طریقہ ہے وہی رفت کا طریقہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو اس کا حصہ رفت سے مل گیا تو گویا کہ اس کا حصہ خیر سے مل گیا اور جو اپنے نرمی والے حصے سے محروم ہو گیا تو گویا کہ اس کو خیر کا حصہ جو ملنے والا تھا اس سے اس کو محرومی ہو گئی اس لئے آدمی کو چاہیے کہ بہت ہی اس سلسلے میں احتیاط کرے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک نبی کا حصہ بھی سنایا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا نقشہ کھیچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو لہو لہان کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میری قوم کو تو معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہے یہ جانتے نہیں خون بہ رہا ہے چہرے پا لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ جانتے نہیں ہے اور یہی خود رسول پاک علیہ السلام اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ طائف میں کیا نہیں کیا گیا لوگ کو صرف پیر کا لہو دیکھتے ہیں دل کا لہو دیکھنا تھا آپ کے دل پر جو گزر رہی تھی آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انبیاء اکرام کو سب زیادہ تکلیف دی جاتی ہے اور فرما ہے میں جو جتنا بڑا ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگا اور آپ کو سب زیادہ تکلیف دی گئی تو تکلیف کس طرح دی گئی بات یہ ہے یہ تو بہت سے انبیاء ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا جن کو قتل کر دیا گیا تو بدایت تو ان کو تکلیف زیادہ دی گئی اور دوسرے انبیاء اکرام بھی ہیں لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تکلیف کا احساس دیا گیا جیسے مادوں کی خال ہے اس میں احساس ہی نہیں ہوتا نہ گرم لگے نہ ٹھنڈک تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ دربی رکھا دیجئے چھنڈا چھنڈا رکھ دیجئے کچھ حسن نہیں بہتا اور ایک وہ خال ہے کہ ذرا سا اگلی لگ جائے تو چونک جائے جیسے بچے ہوتے ہیں مچھر ذرا سا میٹ جائے تو ایک دب جو ہل جاتے ہیں اور بوڑھے جو ہوتے ہیں مچھر پورا کا پورا ڈنگ ڈال دیتا ان کو پتے نہیں چلنا کیا ہوگا خال موٹی ہو گئی ویچاروں کے اندر وہ حس نہیں ہے تو دونوں فرق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ آدمی بہک رہا ہے ملت راستے پہ جا رہا ہے اتنی تڑپ جائے گا اور جس میں یہ ہے ہی نہیں جیسے آج کل کے لوگوں میں کہ اگر کوئی گڑھے بھی گر رہا ہے ایک لا دور مارو فوراں گر جائے جو وہ ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے امت سے اور ایک ایک فرض سے اس قدر تعلق ہے کہ ذرا سی بات بھی آپ کو بڑی تکلیف کو باعث ہوتی تو ایسے میں وہاں آپ کو مارا الگ کیسی تکلیفیں مہچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کام نہیں ہوا تو آپ کے دل پر اتنی چھوڑ تھی کہ آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے ساتھی سے مکہ میں نہ کہنا جا کر کہ یہ واقعہ ہوا ہے کیا گزر گئی تھی آپ پر اور آپ آ کر تھکے ہارے اور ایک کنارے بیٹھ گئے تھے بھوکے پیاسے کیا عجیب منظر تھا ایسے میں اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور فرشتہ کو بھیج دیا جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جو کہیں وہ کرو وہ حاضر خدمت ہو کر کہتا ہے حضور میں حاضر ہوں اور ان لوگوں نے جا پر ساتھ معاملہ کیا ہے حکم دے میں بھی پہاڑوں کے اندر ان کو پیس کرک دیتا ہوں آپ نے کس قدر عجیب انداز سے فرمایا کہ بھائی ایسا نہ کرو یہ ہو سکتا ہے نہیں مالے نہیں مالے یہ ہو سکتا ہے ان کے اولاد مالے آئندہ کوئی مال لے گا اور پھر ہوا جاؤں نے فرمایا تھا بھائی صحیح ثابت ہوا اور ہندوستان والوں کے لئے تو گویا کہ وہیں سے پھر کافلہ چلا وہیں کی سالاری میں جب آپ مسلمان ہوئے اور یہاں سندھ میں آ کر انہوں نے اسلام کا اسلام کا کلمہ عام کیا پرچب اسلام کا لہرایا وہیں کے لوگ تھے وہیں کی یہ گویا کہ قیادت والے لوگ تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے تو اس لئے فرمایا کہ نرمی ہر حال میں اختیار کرنی چاہیے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ میں بتاتا ہوں ایسے شخص کے بارے میں جس پر آگ حرام یہ فرمایا یا آگ اس پر حرام دونوں اعتبار اور اس کی صفت آپ نے کیا فرمائی جو سب کے قریب رہتا ہوں ہٹو بچو نہ ہو جس کے ایسا محسوس ہوتا ہے لفظ قریب ہے کل قریب یعنی وہ لوگوں سے جو اس سے چاہے آ کر مل سکتا ہے کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آتا ہے جو چاہے آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائے یہاں تک مدینہ منوہ کی ایک چھوکری بچی آکے ہاتھ پکڑ لیتی تھی کہتے تھی حضرت مجھے یہ کام ہے آپ اس کا کام کروا لیتے تھے اور آپ پر روپ کا علم ظاہرہ جو تھا لوگ آتے تھے روپتاری ہو جاتا تھا صحابہ اکرام اتنے ایمان لانے کے بعد آپ کے قریب رہنے کے بعد کیا مجال ہے کن نگاہیں آپ کیوں چہرے پر لگا سکے ٹھہرا سکے کسی کی نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی آپ کی چہرے پر اسی لئے صحابہ اکرام دیکھتے ہی نہیں تھے یعنی یوں کہہ لی دیکھ ہی نہیں سکتے تھے صرف دو حضرات دیکھتے تھے ابو بکر عمر وہ آپ کو دیکھتے تھے اور آپ ان کو دیکھتے تھے یہ دونوں تھے اور یا گھر کے بچے تھے گھر کے بچے بھی دیکھتے تھے اسی لئے انہیں شمائل کے بارے بیان کیا تو آپ بودھ مٹھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور جو گھر کے اندر پلے بڑے تھے لیکن جو باہر کے لوگ تھے ان میں تو اسی سے یہ ثابتی نہیں کسی نے بیان کیا وہ حضرت کیسے تھے بلکہ وہ سب ایک تو ایک طرف دیکھتے نہیں دیکھ نہیں پاتے تھے دوسری طرح غم میں رہا کرتے تھے کہ حضرت جب دنیا سے رفضت ہو جائیں گے تو پھر ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں تک ہمارا کیا ہوگا جب ہم آپ کا دیدار ہی نہیں کر پائیں گے ایک نظر ڈالتے تھے نگاہ جھو جاتی تھے بس ایک ہی نگاہ ہمیں پورا حاصل ہو جاتا تھا جیسے اللہ کے لئے بندے ہوتے ہیں ہمارے حضرت مہا فرمایا کرتے تھے ایک مدھر کے خدمت پر حضرت مہا رہے اور کچھ کام کیلئے گئے تھے تو کہتے تھے اور کام تو اس طرح نہیں ہوا لیکن جب وہ چوبیں گھنٹے میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتے تھے مولی علیمیان تو دنبر مدہ آتا رہتا تھا ایسا قیف محسوس ہوتا تھا کہ بس کیا بیان کیا جائے تو ان حضرات کے زبان میں اور ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خشیش رکھی ہے ایسی محبت کی لہریں رکھی ہیں کہ جو اپلے کو اس سے وابستہ کر لیں وہ پھر قیف ہو جائے تو ایسی صحابہ اکرام بس ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو بس اسی میں مرک رہتے تھے اور پھر غم دو بالا ہو جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا بس یہ فرمانا تھا تو وابست ہو گئے یعنی قیف بالا ہے قیف کہ اب ظاہر ہے کہ حضرت کی معیت تو نصیب ہو ہی جائے حضرت علیس تو اچھل پڑے کہنے لگے میں چاہے عامال نہ کر سکوں لیکن اللہ کو چاہتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں مزا آ گیا ان کو کہ حضرت یہ خوشخبری سنا دی تو بہرحال جو قریب رہتا ہے اس کے ہٹو بچوں نہیں ذرا ٹھہر جائیے دو گھنٹے رو جائیے وہ پہلا کام ہے اس کے بعد ملاقات ہو پائے گی جو آج کر کے مارا جو مادرن لوگوں کا طریقہ ہے وہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں کام کچھ نہیں ہوتا مادرن وہ بیٹھ رہتے ہیں اندر اگر فوراں مل لیں گے تو حیثیت فتم ہو جائے گی وہ یہ سمجھتے ہیں اس میں اس کے برعکس ہے معاملہ اس کے برعکس ہے ارے اس میں ملنے میں کیا ہے معاملہ صرف یہ ہے ایک محبت سے آنے والا جب آ رہا ہے تو آمل ہی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں تو فرمایا کہ ہر وشہ جو قریب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نرم مزاجی ہو سہولت بسندی ہو نرم مزاجی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِضًا قَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُمْ اللہ کے رحمت سے آپ کے اندر جو نرم مزاجی ہے اسی نے سارے لوگوں کو آپ کے ایڑ دگر جمع کر دیا ہے آپ کے اندر اگر سختی ہوتی سب چھٹ جاتے ہیں تو اسی نرمی نے تو لوگوں کو کھیچ ریا ہے اس کے اندر مقناطیسیت اللہ نے رکھتی ہے آہن پاروں کو کھیچ لیتی ہے اپنی طرف ایسی فرمایا کہ ہر وہ قریب انسان جس کے اندر نرم مزاجی بھی ہو اور سہولت پسندی بھی ہو یعنی لوگوں کو سر کاموں میں لگاتا نہ ہو لڑھاتا نہ ہو نہ خود لشتا ہو بلکہ آپ کے بارے میں خود ہی کہہ دیا گیا جب دو معاملوں میں افتیار دیا جاتا جو بہتر سے بہتر آسان تر ہوتا اس کو آپ افتیار کر لیتے سوائے کہ گناہ کی بات تو اس سے زیادہ آپ دور سب زیادہ دور رہنے والے تھے اور اس کے بعد ایک روایت جو ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عرباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب حضرت عشج ملنے آئے ہیں تو ان سے یہ بات فرمائی ملنے کے لیے تو جتنے لوگ آئے وہ سے سب کوز کوز کے بہت تیزی سے حاضر دربار نبوی ہو گئے لیکن یہ ٹھہر گئے نہائے کپڑے بدلے بہت عدب اور احترام کے ساتھ پھر حاضر صدرت نبوی ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور فرمایا وہ دو کیا ہیں ایک تو مندباری اور مکانت جلد بادی یعنی جلد بادی کے خلاف تمہارا محمد آئے ہڑ گونگ نہیں ہے اسی لئے جلد بادی کے بارے میں آتا ہے العجلت من الشیطان ہڑ گونگ اور جلد بادی یہ شیطان کی درست ہے سوچ سمجھ کر مطانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ تمکنت کے ساتھ سوچ سمجھ کر آدمی کو آبی بڑھنا چاہیے اور آداب کی رعائد کرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ عنہ برشیطان 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 برشیطان